ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرنڈز میں آج آپ کو جو ہے یہ فلار میکنگ پہ ٹیٹوریل دینے والی ہوں یہ کروچٹ کا فلار ہے میں نے ویسے پہلے بھی آپ کو دو تین طرح کے فلار بنانے بتائے تھے تو یہ تھوڑا ان سے الگ ہے اور تھوڑا بڑا بھی ہے اور یہ ہم الگ لگ پروجیکٹس میں یوز کر سکتے ہیں بچوں کی فروکس میں یوز کر سکتے ہیں ہیڈ بین میں یوز کر سکتے ہیں بے بی شالز میں یوز کر سکتے ہیں بہت سارے پروجیکٹس میں ہم ٹائم ٹائم پہ ان کو اس فلار کو بھی یوز کریں گے تو اس فلار کو بنانے کے لیے میں نے یہ ہوبی انڈیا کا یہ والا دھاگہ لیا ہوا ہے اور یہ گنگا کا ہوبی انڈیا کا دھاگہ ہے کروچٹ تھریڈ ہے اور الگ لگ شیٹ میں مل جاتا ہے آن لائن مل جائے گا آپ کو یا آپ کسی بھی جو امرائیٹری کے جہاں پہ سامان ملتا ہے سٹور سے منگوا لیجئے میں نے بومبے سے پردھان امرائیٹری سٹور سے منگوایا آپ کو کہیں بھی مل جائے گا اور اس کو بننے کے لیے اس دھاگے کو بننے کے لیے میں نے یہ 2.5 جو ایم ایم کا جو ہے وہ کروشیا ہک لیا ہوا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہ والا بلار تو اس کو ہم بنائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے دیکھیں پہلے تو میں ڈالوں گی پانچ چینز تو یہ میں پانچ چینز ڈال دیتی ہوں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ چینز ڈال دی اب اس کو پھر ہم یہ جو لاسٹ والی چین ہے یہاں پہ ہم سلپ سٹچ سے جوائن کر دیں گے اور ایک رنگ سا بنا دیں گے اس طرح سے یہ رنگ بنا دیا اب ہم نے تین چینز ڈالنی ہے ایک دو اور تین اس کے بعد دو چینز میں اور ڈالوں گے ایک دو اور پھر اس جو رنگ ہے اس میں میں ایک ڈبل کروشہ ڈال دوں گے اس طرح سے یہ ڈبل کروشہ ڈال دیا پھر دو چینز پھر اسی رنگ میں ایک اور ڈبل کروشہ پھر دو چینز پھر یہاں پہ ایک اور ڈبل کروشہ پھر دو چینز پھر دو چینز پھر ڈبل کروشہ پھر دو چینز پھر ایک اور ڈبل کروشہ تو دیکھئے اب یہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ سپیسز بنی ہیں اب دو چینز ڈال دوں گی اور جو یہ والی جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوئی تھی یہ فرسٹ رو وہاں پہ میں ایک دو تیسری چینز پہ جا کے اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کر دوں گی اس طرح سے تو یہ ہمارا ایک سرکل کمپلیٹ ہو گیا اب دوسرا سرکل بنا رہی ہوں تو ہم ایک چین ڈال لیں گے اور یہ جو پہلی والی سپیس ہے اس کو اس میں ہم نے ایک سنگل کروشہ ڈالنا ہے پھر اس میں ہم نے پانچ ڈبل کروشہ ڈالنے ہیں ایک دو دو تین چار اور یہ پانچ پانچ ڈبل کروشہ ڈالنے کے بعد یہیں پہ پھر میں ایک سنگل کروشہ ڈال دوں گی اس طرح سے تو یہ ہم نے ایک سپیس بھر دی ہے اب دوسری سپیس پہ جائیں گے یہاں پہ پہلے ہم اس طرح سے سنگل کروشہ ایک ڈالیں گے پھر پانچ ڈبل کروشہ یہ سپیس بھر دی ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ تو یہ پانچ ڈبل کروشہ پھر یہیں پہ ہم سنگل کروشہ ایک ڈالیں گے تو اس طرح یہ میں نے دو سپیس بھر دی ہیں باقی کی چار بھی میں اسی طرح بھروں گی ایک دو تین چار پھر جب یہ چاروں سپیس بھر جائے گی پھر ہم اس راؤنڈ کو بند کیسے کریں گے اور اگلا راؤنڈ کیسے سٹارٹ کریں گے یہ میں آپ کو کمپلیٹ کرنے یہ راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد بتاؤں گی تو یہ دیکھئے یہ راؤنڈ میں یہاں پہ کمپلیٹ کر دیا ہے یہاں پہ سنگل کروشہ لاسٹ میں ایک ڈالا اب اس کو یہاں پہ ہم سلپ سٹچ سے جوائن کر دیں گے اس طرح ہم سے پھر ایک چین ڈالیں گے ٹرن کرنے کے بعد میں اب یہاں سے اس طرح اٹھاؤں گی اور یہ میں سنگل کروشہ ان دو کا یہ دو سٹچ میں سے دھاگا نکال لوں گے پھر یہ ہم سنگل کروشہ کا سٹچ ڈال دیں گے پھر چار چین ڈال لوں گی سوری تین چین ڈال لوں گی اس طرح سے پھر یہ پھر یہ سٹچ اٹھاؤں گی یہ اس طرح سے اور یہ پھر بھی سنگل کروشہ کا ہم سٹچ بنا دیں گے پھر 3 چین یہ 3 چین اور پھر یہ پھر اس سٹچ کو اٹھایا اور سنگل کروشہ ڈال دیا پھر 4 چین اے سوری 3 چین پھر یہ پھر ہم سٹچ کو اٹھائیں گے اس طرح سے پھر یہ پھر سنگل کروشہ پھر 3 چین چین پھر یہ چین چین پھر سنگل کروشہ اور 3 چین 2 3 پھر یہ کروشہ پھر یہ سنگل کروشہ پھر 3 چین ایک دو اور یہ تین اور پھر یہ پھر پھر یہ ہم اس کو جو کر دیں گے سिنگل کروشہ اس طرح سے پھر ایک چین ڈالی اب یہ جو ہم نے نیٹ سے وہ کرنا کروشہ ایک سنگل کروشیا سات ڈبل کروشیا تو یہاں پہ ہم نے پانچ کروشیا ڈبل کروشیا ڈالے تھے اب یہاں پہ ہم ایک سنگل کروشیا کے بعد سات ڈبل کروشیا ڈالیں گے تو یہ دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات سات بار ڈبل کروشیا ڈالنے کے بعد پھر ہم لاسٹ میں پھر سے ایک ہم سنگل کروشیا ڈال دیں گے اب اگلی والی سپیس میں جائیں گے تو پھر سے سٹارٹنگ میں ایک سنگل کروشیا سات ڈبل کروشیا ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات پھر یہاں پہ سلپ سٹیچ سے اس کو ایسے بند کر دیں گے اور ایک چین ڈال کر ایسے ٹرن کر جائیں گے اس طرح سے یہ فرسٹ سٹیچ اٹھانا ہے اور یہاں پہ ہم ڈالنے گے پھر سنگل کروشیا یہ اس طرح سے پھر یہ سنگل کروشیا ڈالا اب ہم نے چار چین ڈالنی ہے پہلے تین ڈالی تھی پچھلی والے اس میں ڈالیں گے چار چین تو یہ چار چین ڈال کے پھر یہاں سے پھر سے ہم یہ سٹیچ اٹھا لیں گے فرسٹ ٹائم میں اٹھانا جو فرسٹ والی ہماری جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں اٹھانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد سارے ایزیلی اٹھائے جاتے ہیں سٹیچیز تو یہ ہم نے سنگل کروشیا ڈال دیا پھر فور چین ڈال ایک دو تین چار اور پھر یہاں سے پھر سے ہم نے سٹیچ اٹھایا اور یہاں پہ سنگل کروشیا پھر فور چین ڈال دو تین چار پھر یہاں پہ پھر سنگل کروشیا، اٹھانے پھر uitی vان، اٹھانے پھر فور چین ڈال دھ سنگل کروشیا پھر چین پھر باب پھر یہاں پہ یہ stitch اٹھایا پھر سنگل پروشیا پھر 4 چینز 3 4 پھر سنگل پروشیا پھر 4 چینز اور پھر لاسٹ میں ہم نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پھر ہم نے اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کر دیا اب ہمارا لاسٹ راؤن ڈالے گا ایک چین ڈالیں گے اور پھر ہم نے یہ نیٹ سی بنائی ہے پھر پھول کے بیک میں یہ دیکھیں یہ ساری جو نیٹ بنائی ہے بارے بارے اس کو بھریں گے تو ایک چین ڈال کر پھر پہلی نیٹ کو بھرتے ہیں ہم تو ایک سنگل کروشیا اور نو ڈبل کروشیا ڈالیں گے دیکھیں اب یہ ڈبل کروشیا ڈالloe اب یہاں پہ پھر ایک سنگل کروشیا تو یہ ایک سپیس کو ہم نے فیل کر دیا ہے اب اگلی سپیس میں جاتے ہیں یہ والی تو یہاں پہ پھر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سنگل کروشیا سے اور نو بار ڈبل کروشیا سپیس میں جاتے ہیں تو یہ نو بار ڈبل گیا ہے اب پھر اینڈ جو ہے ہم سنگل کروشیا سے کریں گے تو وہیں پہ پھر سے ہم نے ایک بار سنگل کروشیا ڈال دیں گے تو یہ ہم نے دو جو نیٹ تھی ان کو فیل کر دیا ہے اب باقی یہ چار جو ہماری بچی ہوئی ہیں اس راؤنڈ کی وہ ایک دو تین چار ان کو فیل کر کے اسی طرح فیل کروں گی اور پھر اینڈ ہم اس فلار کا کریں گے ہمارا فلار جو ہے وہ بن جائے گا یہ تھری پیٹلز کیلئے جو بنتی ہیں ہماری دو بن گئی ہیں تیسری یہ میں کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے یہ راؤنڈ بھی میرا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں نے یہ فلار جو ہے اتنا بڑا ہی میرے کو سائز چاہیے اگر آپ کو بڑا بنانا حصے بڑا بنانا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پھر سے وہ جو بیک میں ہم نے جو راؤنڈ ڈالتے ہیں جس میں ہم نیٹ بناتے ہیں ویسے نیٹ بنا سکتے ہیں آپ پھر سے آپ فور فور چینز کا بنا لیجئے اور اس کے بعد ایسے ہی پھر آپ ایک اور جو ہے وہ پیٹلز نو نو والی پیٹلز ڈال لیجئے اگر یہاں پہ میں نے ڈبل کروشیر ڈالا ہے تو آپ نو ٹریبل کروشیر ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں تو وہ تھوڑا لمبا بڑا بڑا بنیں گا تو ابھی جو مجھے جس پروجیکٹ کے لیے چاہیے تو اتنا ہی فلار مجھے چاہیے تو میں نے اتنا ہی یہ بنایا ہے اور اس کے آگے ویسے ہی بنانا ہے جیسے ہم نے سارے سرکلز کو بنایا ہے بس نمبر آف چینز جو نیٹ کی بناتے ہیں وہ انکریز کر دیتے ہیں اور یہ پھر زیادہ ڈبل کروشیر کے سٹیچز یا ٹریبل کروشیر کے سٹیچز ڈال دیتے ہیں تو بس یہ یہاں پہ ہمارا یہ فلار جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پھر یہاں پہ میں اس کو سلپ سٹیچ سے جوائن کر دیتی ہوں یہ ہمارا بن گیا فلار اور یہ میں دھاگے جو ہیں وہ بعد میں اندر کر لوں گی اور اس طرح سے یہ ہمارا فلار جو ہے دیکھئے یہ دونوں فلار ایک طرح کے بنے ہیں اب اس میں موٹی لگانا ہے اگر تو آپ نے لگانا ہے تب ٹھیک ہے نہیں لگانا تو وہ بھی آپ کی مرجی ہے تو میں یہاں پہ لگا رہی ہوں تو اس پہ بھی میں آف وائٹ کلر سیم کلر کا جس کلر کا دھاگا ہے اس کلر کا موٹی لگاؤں گی تو یہاں پہ یہ میں بس اس کو پھر یہاں پہ ہم پکا کر دیں گے موٹی کو موسیقی اور اس دھاگے کو ہم پھر موسیقی 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 تو یہ دیکھئے یہ ہمارا بلکل کمپلیٹ بن کے فلار جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے دونوں فلار جو ہیں وہ ہمارے تیار کلر آپ کو ہی بھی لے سکتے ہیں اپنے پروچیکٹ کے حساب سے تو یہ ہمارے جو فلار بن کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ فلار میکنگ پر ویڈیو کیسا لگا آپ اپنے ویوز جو ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ ہر اپکنمنگ ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے تو چلیے فرینڈز ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں کچھ اور لے کے تب تک کے لئے بھائے ہیپی گرافٹنگ have a nice day